موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکالف میں میں حلیمہ سادیا آپ سب کو کچھ شامدید کہتی ہوں چلیے اب آخر میں پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہاں کے سیاسی اور مالی معاملات کدھر کو جاتے دکھتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے نئے پروگرام کے پیسے پاکستان کو ملنا شروع ہو چکے ہیں دیکھئے پاکستان کے جو جو پولیٹیکل حالات ہیں وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز بھی اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی کافی یوسٹو ہو چکے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ پولیٹیکل حالات بھی پاکستان کی آرمی چلاتی ہے اکنومک جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو بھی پاکستان آرمی چلاتی ہے تو پاکستان آرمی نے اپنی مرضی کی سرکار بنا دی ہے اور شباز شریف پرائم میسٹر ہے شباز شریف یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ عمران خان کی نسبت وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریکنیکٹ کرنے میں بہتر لیڈر ہیں چونکہ عمران خان نے تو انٹرنیشنل سٹیکس سارے کے سارے پاکستان کے تباہ برباد کر دیئے تھے سب کے ساتھ جو پاکستان کے مددگار ملک تھے چاہے سعودی عرب ہو چاہے چین ہو چاہے امریکہ ہو تینوں کے ساتھ اس نے بہت برے تعلقات کر دیئے تھے اور بھی دیشوں کے ساتھ یو اے ای کا بھی نام نام ہم لے سکتے ہیں تو شباز شریف وہ رپیئر کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ امریکہ اور سعودی عرب یا گلف سٹیٹس کے ساتھ تعلقات کافی رپیئر کر چکے ہیں اس لیے آئی ایم ایف کی اب جو وہاں پہ پیسے کی جو آنا ہے وہ اب تیز ہو گیا ہے تو وہ پیسہ بھی وہاں پہ آ رہا ہے چین کے ساتھ ابھی تھوڑے سے ایشوز ہیں آئی ڈونڈ نوو وہ چاہد پاکستان آرمی خود بھی چاہتی ہے ایشو رہے تاکہ ہم چین کے بالکل ہی شکنجے میں نہ آ جائیں چین بہت خطرناک متعلقات خراب بھی نہیں کرنا چاہتے اور بہت رپیئر بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس سے امریکہ بھی خوش نہیں ہوگا اور چین خود بھی ہڑپ کر جائے گا پاکستان کو تو وہ لاو این ہیٹ کا جو معاملہ ہے وہ چین کے ساتھ پاکستان کا چل رہا ہے چلتا رہے گا اب جو وہاں کی پولیٹیکل صورتحال اس کے بارے میں نے کہا اس پولیٹیکل صورتحال پہ نہ عوام فکر مند ہے زیادہ اگر ہے بھی تو it doesn't matter نہ سیاسدان کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اسی طرح چلنا ہے پاکستان میں آرمی نے ہی پولیٹیکس کو منور کرنا ہے تو وہ کر رہے ہیں تو وہ اب stable تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ آرمی چاہ رہی ہے کہ یہ سرکار stable چلتی رہے کچھ عرصے تاں جب تک وہ چاہیں گے اور جب تک یہ stable چلے تب تک economy stable چلے گی تو آرمی ہی اس وقت جو ہمیں تھوڑی بہت stability economy میں آنا شروع ہوئی ہے تھوڑی بہت اور جو پولیٹیکس میں تھوڑی بہت آنا شروع ہوئی ہے کب تک رہے گی چھ مہینے سال you never know وہ آرمی کی ہی اشیر بات سے رہے گی اور بس یہ جب بھی اس میں خرابی ہوگی وہ پھر آرمی کو ہی پتا ہوگا کہ بھئی اب ہمیں کو چینج کرنا ہے سین کو چینج کرنا ہے تو پھر آرمی اس کو بدل رہ گی چلی آخر میں تھوڑا سا تفسرہ سوال سے بھی کیجئے کہ عمران خان کی پارٹی کا کیا فیوچر ہے ہاں عمران خان کی پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت ہے اس کے باوجود ہمیں یہ سوال پوچھنا پڑا ہے کس کا فیوچر کیا ہے یعنی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے فیوچر کے بارے میں ہم فکر مند ہیں نہ صرف ہم فکر مند ہیں فکر مند سے میری مراد یہ کنسرنڈ ہے دیموکرسی اور دیموکرٹیک پروسس کا ثبوت آج ہونا یہ بہت بڑا ثبوت ہے بہت بڑا ثبوت بھی ہے اور ان کے پارٹی کے لوگ زیادہ کنسرن ہیں مگر ان کا جو سبوتاج ہونا ہے اس سے میں پشان نہیں ہوں چونکہ یہ پارٹی خود بھی اسی بہیوئر والی پارٹی ہے صرف اس پارٹی کا معاملہ نہیں ہے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ آرمی کے پولیٹیکل وینگز ملیشیا گروپس جو پاکستان کے ہیں ملیٹن گروپس سارے ایک ہی ایک ہی کچھے چٹھے کے ڈھلے ہوئے ہیں تو اس ساری صورتحال میں عمران خان کی پارٹی جیسا میں نے ابھی کہا سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے باوجود ان کو اپنی فیوچر کی فکر ہے ہونی بھی چاہیے اس لیے کہ ان کے فیوچر کا معاملہ بھی پاکستان آرمی کے ہاتھوں میں ہے ابھی عمران خان جیل میں ہے ان کی پارٹی کے جو ٹرولز بیٹ ہیومن ہیں جو پاکستان سے باہر ان کے بڑے بڑے سپورٹر بیٹ ہیومن کی پارٹی کوئی جو بول سکتے ہیں وہاں تو اب ٹویٹر ہی بین کر دیا گیا ہے پاکستان میں تو تو وہ تو شاید وی پی این سے لوگ اب چلا سکتے ہیں لیکن ہر کوئی تو نہیں چلا سکتا تو فیوچر ان کی پارٹی کا یہ ہے کہ یہ کنفیوز ہے پی ٹی آئے والے ایک طرف یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات بھی کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف یہ چونکہ انہوں نے جیسٹر بنایا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ کا تو وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو بہت ہی گمبیر صورتحال ہے ان کی پارٹی ان کی پارٹی کا فیوچر باقیوں سے زیادہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے چونکہ عمران خان صاحب خود بڑے جذباتی اور ایروگنٹ آدمی ہے اب وہ مطبع یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اقلِ کل ہیں اس ساری صورتحال میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کے بیانات کی وجہ سے جو وہ خاص طور پر ان کے چیف دارمی سٹاف کے خلاف جو بیانات آتے ہیں بڑی مشکل ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کیسے ان کو یہ اکامیڈیٹ کریں چونکہ یہ تو مور بندی نہیں کرتے عمران خان کی پارٹی کا جو فیوچر ہے وہ پاکستان کے دوسری پارٹیوں کے فیوچر کی طرح پاکستان آرمی کے ہاتھ میں ہے اور ان کی اپنی اقل و بسیدت کے ہاتھ میں بھی کافی حد تک ہے عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹس اور ان کے دکھر کے جو لوگ ان کے ہاتھ میں ہیں لیکن یہ بات اب پاکستان تحریک انصاف کو پی ٹی آئی جس کا نام ہے ان کو اب جان لینا چاہیے کہ اگر وہ اپنی پارٹی کا کوئی فیوچر چاہتے ہیں تو وہ تھوڑی سی پاکستان کی جو حدوں میں رہتے ہوئے اقل و شعور سے کام لیں اگر وہ اپنی پارٹی کا فیوچر چاہتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان آرمی کے خلاف بول کے اور بہت کچھ کر کے وہ اپنی جو ہے انٹی انکمبنسی چونکہ اس وقت تو سرکار دوسروں کی ہے وہ بڑی اسٹیبلش کر لیں گے پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہے یا تو یہ پھر پاکستان سے باہر جا کے اپنی پالٹکس کریں اور اپنی جماعت وہاں جا کے بنائیں وہاں پہ بھی تو یہ جو ان کا سٹائل ہے وہاں پہ بھی یہ فیل ہوں گے پاکستان میں یہ کافی کامیاب ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اسی طرح کی ہے اکثریت جس طرح کا عمران خان خود ہے بالکل ایروگنٹ اگنورینٹ سیم ٹائم تو انفرچنیلی دیس ای نوٹ ای گوڈ ٹائم فور پاکستان تحریک انصاف تینکیو ویری مچ آج کا بلا تکلف تفسرہ کرنے کا ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ آج کا بلا تکلف شو تائر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بھٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پول یا کڈائیڈٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی